بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالی ہے ڈبا جو یہ تندور ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈبا ان کا حساب ڈبے کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا ان کا حساب نہیں ہے جو بھی چیزیں ان لوگوں نے ڈالنی ہے وہ ڈبے کی حساب ڈالنی ہے جو پانچ کلو والا ڈبا ہوتا ہے وہ بھرکے ڈال دیں ہیں تو ان کا ڈبے کا حساب ہوتا ہے تو اب ہم نے اس میں نمک ڈال لینا ہے یہ دو ڈبے کھمیر ہے ایک ڈبے کا نمک ہوتا ہے ایک چھٹانگ ٹھیک ہے جو پانچ کلو کا ڈبا ہوتا ہے اس کا ایک چھٹانگ نمک ہوتا ہے ایک چھٹانگ اب ہم اس میں دو چھٹانگ ڈالیں گے تو رہ گئی ہے بعد ایسٹ کی بات رہ گئی تو ایسٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ تو مایا پہ بناتے ہیں لیکن اور آج کل زیادہ لوگ ایسٹ پہ بنا رہے ہیں میر تو اس میں سوڈا کتنا ڈالتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرفیکٹ جو ایک ڈبے میں سوڈا ڈالتا ہے وہ ایک چھٹانگ سوڈا ڈالتا ہے تو اب ہم نے اس میں دو چھٹانگ سوڈا لگا لینا ہے مطلب دو سے تین تین چھٹانگ ہم اس میں سوڈا ڈالیں گے کیونکہ سردیوں کے دن ہے اس کا یہ بھی حساب گزاب ہوتا ہے کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں ان دونوں موسموں میں اس کے مٹیریل کا فرق ہوتا ہے اب ہم نے تین چھٹانگ اس میں سوڈا لگانا ہے اور یہ تقریباً آٹھ کا ٹائم ہو گیا ہے رات آٹھ کا تو تین چھٹانگ سوڈا اس لیے لگایا ہے سردی کے دن ہے کہ یہ خمیر صبح ہی ہم نے لگانی ہے یہ اب گھونتے نہیں ہے تقریباً رات آٹھ بجے اور صبح جو ہے چھے بجے اس کو لگانا شروع کریں گے مطلب پکانا شروع کریں گے تو ایسٹ ہم نے اس میں ڈال لینی ہے دو چمچ دو چمچ ڈالیں گے سردیوں کے دن ہے تو دو چمچ ہم نے اس میں ایسٹ ڈال لینی ہے ایسٹ ایسٹ میں زیادہ ڈالتی ہے اگر مطلب اس کو ہم نے تیار کرنا ہے جلدی سے تو زیادہ ڈالتی ہے لیکن ہم نے اتنے ٹائم بعد خمیر کو لگانا ہے اس لیے ہم دو چمچ اس میں ایسٹ لگائیں گے اگر آپ نے سردی میں ایسٹ خمیر کو یک دم تیار کرنا ہے ایسٹ سے بنا کر تو اس میں چار چمچ ہونے چاہیے ایک ڈبے میں چار چمچ آپ ڈال لیں تو یہ آپ فوراں ہی تیار ہو جائے گی اگر گرمی کا موسم ہے تو پھر دو سے اڑھائی چمچ ایک ڈبے میں ڈالے گی تو فوراں ہی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے تھوڑا سا مطلب زیادہ ٹائم لینا ہے کہ ایک گھنٹے بعد ہم نے لگانی ہے دو گھنٹے بعد لگانی ہے تو پھر جنابے والا ایسٹ تھوڑی سی کم کر لیں تو جو سردی میں اس سوڑے کی روٹین ہوتی ہے تو سردی میں سوڑا پورا پورا ہی چلتا ہے تو گرمیوں میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے سوڑا زیادہ لگانا پڑتا ہے جو خمیر ایمرجنسی تیار کرنی ہو اس میں سوڑا آپ پورا پورا ہی ڈالیں تو گرمیوں میں تھوڑا سا زیادہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سردی میں اگر آپ نے خمیر فوراں تیار کرنی ہے یا ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد لگنی ہے پھر بھی اس میں سوڈا پورا پورا ہی ڈالنا ہے تو ایک ڈبے کے لیے ایک چھٹانک سوڈا ہے تو اب یہ ہم نے گوند دینی ہے اس میں ڈال لینا ہے فائن تو فائن کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کہ یہ کتنے کلو ڈالتا ہے یا کتنا ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ پانی پہلے ڈال لیا ہے اب ہم نے اس میں فائن ڈالنا ہے جتنا کے مناسب ہو جس طرح یہ اچھی طرح سے گوند دائیں ٹھیک ہے اس کا وزن نہیں ہے نہ ہی کوئی فکس وزن ہوتا ہے کہ اتنا ڈالے گا یہ جی یہاں پر ہو گیا ہے فائن پورا ٹھیک ہے تو اس کی ہم نے مکسنگ اس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے جناب یہاں پر ہم نے مکسنگ اس کی بہت ہی اچھی طرح سے کرنی ہے تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ چیپ جو کاریگر لوگ ہیں وہ تو ساری چیزیں جانتے ہیں کہ چیپ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے عام لوگ کو تو نہیں بتا کہ چیپ ہوتی کیا ہے چیپ وہ ہوتی ہے کہ جو چپک جاتی ہے مطلب جب یہ اس خمیر میں چیپ ہوگی تو وہ ہاتھوں کو چپکے گی جو سافی ہوتی ہے کپڑا ہوتا ہے اس کو چپکے گی جو کاریگر آگے نال لگاتا ہے وہ بھی تنگ ہوگا تو اس کی چیپ کیسے ہم نے ختم کرنی ہے ختم یہاں پر ہی ہم نے اس کی چیپ ختم کرنی ہے جب ہم نے فائن اس میں ڈال کے اس کو کرنا ہے مکس ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس کی چیپ ختم ہو جائے تو اگر یہاں پر تھوڑی سی نرم ہے خمیر تو اس کو ہم نے مکس کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو ہم نے خوشکہ لگانا ہے ٹھیک ہے جی تو مکس کرنا ہم نے نہیں چھوڑنا مکس ہم نے کرتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ مکس ہو رہی ہے جنابے والا اسی طرح اگر ہم تین چار منٹ اس کو اور مکس کر لیں گے تو ساری کی ساری چیپ اس کی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ اس میں چیپ بلکل ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی چیپ اس کی ختم ہو گئی ہے جب خمیر میں چیپ ہوتی ہے تو وہ جو بھی بندہ خمیر بناتا ہے اس کو گونتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہی نہیں اترتی جی تو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب ہم نے اس کی کٹائی کرنی ہے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ٹوکوٹ ٹھیک ہے جی تو اس کی کٹائی کریں گے دو مرتبہ اس کی کٹائی کریں گے جو بھی اس میں کسر ہو گی چیپ کی وہ ختم ہو جائے گی اور مکسنگ میں بھی جو کسر رہ گی ہو گی یہاں پر ختم ہو گی ٹھیک ہے اگر آپ کی خمیر درمیانی سی ہے مطلب اگر آپ نے زیادہ ٹائٹ کر لیا ہے پھر تو پانی لگانا بڑے گا تو جو درمیانی سی ہوتی ہے وہ ہے تو آپ نے یہاں پر کٹائی پر اس طرح اوپر ہاتھ سے اس کو مطلب اوپر ہاتھ پھیر کے یہ خوشکہ لگانا ہے فائن اس طرح یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح فائن لگانا ہے اگر میکسنگ میں تھوڑی سی چیپ بچی ہو گی تو جنابے والا وہ بھی کسر سارے کی سارے نکل جائے گی اس کو ہم نے بلکل ملائم کرنا ہے نہ ہی سخت ہو اور نہ ہی نرم ہو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں مطلب یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھوں کو بھی نہیں یہ بلکل میرے ہاتھ صاحب ہے اگر خمیر میں جس خمیر میں چیپ نہیں نہ ہوتی جناب اس کو اس طرح ہم ہاتھ لگائیں گے تو وہ ساری کی ساری ہاتھوں کے ساتھ چپک جائے گی اس میں کوئی کسی قسم کی چیپ نہیں ہے یہ دیکھیں زبردست ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مکمل تیار ہو گئی ہے اب رہ گیا کام مکی لگانے کا اس کو تو یہاں پر یہ اس کی کٹائی مکمل ہو گئی ہے اور رہ گیا کام مکی لگانے کا تو مکی جب ہم نے لگانی ہے تو یہ جو دور ہوتا ہے دور کو ہم نے مکمل صاف کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی مکمل صاف کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو لگانی ہے مکی ٹھیک ہے ساری میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ اس کو ہم نے ملائم رکھنا ہے نہ ہی زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو ملائم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ملائم رکھنا ہے اور مکی کو اچھی درہ سے لگانا ہے کہ یہ اور ملائم ہو جائے یہ دو یہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنی ہی خوبصورت کمیل ہو گئی ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے مطلب کہ گونٹ چکی ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر بوری اور یا خالی توڑا خالی توڑا اس کے اوپر ڈالیں گے گرمی میں اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ڈالنے لیکن سردی میں اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے اب دیکھیں کہ یہ رات کا ڈائم ہے اور ہم نے خمیر بنا لی ہے صبح کے لیے تو پھر بھی ہم نے اس کے اوپر توڑا یا کوئی شوپر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو شوپر ضروری ڈالنا ہوتا ہے اگر ہم اس پر توڑا یا شوپر نہیں ڈالیں گے تو خمیر بلکل بھی تیار نہیں ہوگی جی تو یہ ہو گیا توڑا ہم نے ڈال دیا اب انشاءاللہ صبح بہت ہی زبردست پرفیکٹ خمیر تیار ہو جائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ